ہلو دوستو نمسکار رجالہ بوٹک میں آپ لوگوں کا اردک سوگت ہے دوستو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرانے جب بھی اگر ہو جاتی ہے دھاگا ڈیلا دینے لگتی ہے تو اسے ہم پھینک دیتے ہیں دوستو ایسا نہ کریں دوستو ڈیب بھی کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے دوستو بس کیا ہے کہ اس کی جو پتی ہوتی ہے وہ اندر سے تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے اتبا گز جاتی ہے اس لیے ایسی پرابلم آ جاتی ہے تو دوستو دھیان رکھیں جب بھی آپ کی مسین کوئی پرابلم دے تو ڈیب بھی کوئی پرابلم دے تو آپ یہ ویڈیو جرور دیکھ لیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو پورا سلیوشن بتائیں گے دوستو 35 سے 40 روپے آپ کے بچ جائیں گے اور دوستو وہ بات بھی الگ ہے کہ آپ کو مارکٹ جانے کی آپ سکتا بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہم ایسا طریقہ بتائیں گے کہ آپ گھر پر ہی ڈیپی کو صحیح کر سکتے ہیں دوستو دو طریقے ہیں دوستو پہلا تو یہ ہے اگر آپ بکرم ڈال دیں گول گول کٹ کے اور اس میں اگر آپ بکرم ڈال دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری جو بابین تھوڑا اوپر اچھک جائے گی تو نیسان پھر جہاں سے اس میں نیسان پڑے جاتا ہے اس سے اوپر کر کے چلے گی تو تھوڑا دھاگا اچھا چلے گی دوستو سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے دوستو جب بھی آپ ڈیپی کو ٹھیک کریں تو سب سے پہلے ہمیں بولٹ کو تھوڑا لوج کر لینا ہے پتی والے بولٹ کو لوج کر لینا اس کے بعد حلکی سی ٹھونک مارے معمولی سی ٹھونک مارنے سے کیا ہوگا جو اندر اس کے اس کے رچ آ جاتے ہیں وہ اس کے ٹھونکنے سے بلکل پلین ہو جائیں گے تو ہماری ڈیپی پھر ایک دم صحیح سے چلنے لگے گی دوستو یہ تو پہلا طریقہ ہے اب دوستو اب ہم آپ کو بتائیں اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر دھاگا بگرہ فسا ہو تو کرپیا کر کے آپ اسے بھی نکال دیں تاکہ ہمارا دھاگا دکت نہ دے دوستو دھاگا فسنے سے بھی ہماری باوین کی ڈیپی یعنی لوج ہو جاتی ہے اور سلائی خراب آنے لگتی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پرابلم ایک ہوتی ہے اس لیے پلے دھاگے کو نکال کے اس کے بعد باوین کو اچھے سے کسلیں تو ہماری یہ پرابلم بھی solve ہو جائے گی دوستو اور ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے دوستو ہم آپ کو دو تین طریقے بتا رہے ہیں دوستو اس سے آپ بلکل ٹھیک کر لیں گے دوستو اب طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں ڈیپی میں ٹھونک مار نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کوئی چیز نیچے سپورٹ کے لئے چاہیے تو دوستو اس میں جو کیل لگی رہتی ہے جو دھاگے میں جیسے دھاگا چلتا ہے کیل لگی رہتی ہے تو کیل کے اوپر رکھ کے کیل کو اندر سے سپورٹ دے کے اور ٹھوکتے ہیں دوستو جیسے کی ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کو کیل لگی ہے اسے کر کے لگ لیں گے اور آرام سے ہلکے سے پتی کو پٹھوں گے نہ کی بابن کو پر دوستو دھیان رکھیں اتنا آپ کریں گے تو تو آپ کیجے بابن ایک دم آپ کیجے بابن اور ربی دھو صحیح سے کام کریں گی دوستو ایسے کر کے ٹھوکنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ چلائیں گے جب بھی تو آپ کی بابن ایسی کوئی پروبلم نہیں دے گی تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو دوستو آج کا میرا یہی ٹوپک تھا امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوتے سے لائک اور سبسکرائب جرور کریں دھنے بات دوستو